اسلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی حفظوں امان میں رکھیں تھامنیل پڑھنے کے بعد جس نے بھی یہ ویڈیو ہوں گیا آپ کو بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ای 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 سائی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر کرائیٹیریا کیا کیا ہوتا ہے ای 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 سائی یعنی کہ اسسٹنٹ سب اسپیکٹر کیسے اپوائنٹ ہوا جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا ٹیس درکار ہوتے ہیں ہر صوبے کا رکھ کرائیٹیریا ہے سن کا لگے پنجاب کا لگے کے پیگے کا لگے پرجستان کا لگے اسلامباد کا لگے موٹروے کا لگے ریلوے کا لگے تمام کچھ میں آپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سن پولیس دیکھیں سن پولیس کے لیے اگر آپ نے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج 28 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے 28 سال آپ کی ایج must ہے اگر آپ کی ایج 28 سال سے زیادہ ہے اور جب SPSC کی ویب سائٹ پر اس کا ایڈ ایڈ ویٹیزمنٹ آتا ہے تو نیچے چھوٹا سیکل لکھا ہوتا ہے ایج لیکسیشن 5 سال 3 سال 2 سال اگر وہ دیا گیا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کا CNIC ہونا چاہیے سنگل ایڈریس ڈبل ایڈریس والے کو سن سے اپلائے کرنا منہ نہیں کر سکتا ایک تو ہو گیا آپ کا ایج دوسرا ہو گیا CNIC سنگل ایڈریس تیسرے ڈومیسل پی آر سی آپ کا سن کا ہونا چاہیے must ہے must ہے must ہے اس کے بعد آپ کی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے graduation graduation تعلیم must قرار دے دی گئی ہے پہلے انٹر کی بیس پر ایسے اپوائنٹ ہوتے تھے اب graduation کی بیس پر اپوائنٹ ہوتے ہیں ASI اس کے بعد یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلے physical test physical test ہونے کے بعد جو لوگ physical test پاس کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے return test پھر return test جو پاس کرتا ہے پھر وہ دیتا ہے اپنا interview interview دینے کے بعد آپ کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے ایک ریٹیری ہے سنگل اگر آپ کی بات کریں تو پجاب کی جو age limit ہے وہ 25 ہے ASI appointment ہونے کی age limit 25 ہے اور اس کی education requirement ہے وہ graduation ہے graduation کی بیہاب پہ آپ ASI appointment ہو سکتے ہیں اس سب اسپیکٹر بھی آپ appointment ہوتے ہو graduation کی بیس کے اوپر age آپ کی 25 ہونے چاہیے وہی physical test return test اور interview کہ پکے کا بلکل سیم یہی ہے بلدستان کا بلکل سیم یہی ہے اسلامباد کا سیم یہی ہے سب کا سیم یہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان کی physical test کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے return کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں کیا کچھ پوچھا جاتا ہے تو میں آج سب کو میں آج میں لڑکے ان لڑکی ہیں مطلب male female جس نے بھی اس job کے لیے apply کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا چینل سرکار official یہی کام کرتا ہے یعنی کہ ASC constable سے لے کر اسپیکٹر تک کے لیے جو لوگ appointment ہونا چاہتے ہیں پولیس کے اندر ہم ان کی اصلاحات کرتے ہیں یعنی کہ ان کو provide کرتے ہیں return test کی mcqs question answers اور انٹرویو کی پوری تیاری کرواتے ہیں physical تک کی ہم نے ویڈیوز بنا کے رکھینے ہیں updates دیتے ہیں آپ کو کہ اگلے test کب ہوگا result کب بناوس ہوگا کتنا merit بنایا کتنا نہیں مہنا تو میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے پاس زیادہ تر سبسکرائبر جو ہیں وہ سندھ کے اور KPK کے میں چاہتا ہوں پنجاب کے ایسے لوگ جو ویڈیوز ہماری دیکھ رہے ہیں ہمیں ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ کچھ ٹائم بعد اور ٹائم بعد آپ کے سبسکرائب پرنے سے ہمارے اندر مزید حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے یہ بنایا کریں گے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چھوٹ ویڈیو بنائیں اور اپنی جو بات to the point بات کرنی ہے وہ بات آپ سے کر کے data why buy کر دیں مزید کوئی سوال پوچھتا ہوا آپ مجھ سے اس ویڈیو کمیٹس کے اندر لازمی مجھ سے پوچھ لینا چاہے وہ کسی صوبے سے کیوں نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کے اندر حفظ کیا ہوا ہے ہمارے پاس سب کچھ معلوم پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس on table ہوتا ہے کہ جو جو سوال آئیں گے ہم نے اس طرح reply کس طرح کرنا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اور لازمی سبسکرائب کرتے ہو جانا کیونکہ پچھلے سال ہمارا تھا صرف ایک سبسکرائبر آج اللہ نے میں ساڑھے انیس آزار سبسکرائبر دیں انہوں نے ہمارے ہاتھوں کے کافی کینریٹس ہیں جو لوگ اپوائنٹ ہو چکے ہیں کسٹیبل سے لے کر ای ایس ای تک اپوائنٹ ہو چکے ہیں بہت سے سٹویزن سے ہمارے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہنا ہم آپ کو کمپلیٹ تھیاری کر رہیں گے اپنا بہت خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ